تو سوال میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ماریا اور نادیا ایک دوست سے ملنے کے لیے گاڑی سے لہور جانے کا فیصلہ کرتی ہیں وہ سفر کے لیے دو دن رکھتی ہیں جس میں ان کا ارادہ ہے کہ وہ رک رک کے جگہ جگہ اور شہروں میں بھی گھومیں پھیریں گی بھئی ماریا اور نادیا تو بھرپور مزے کرنے والی ہیں لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ البتہ گاڑی میں پیٹرول کی بجت کے لیے وہ تیہ کرتی ہیں کہ پورے سفر میں گاڑی مستقل رفتار میں ہی چلائی جائے گی نیچے دیئے گئے امکانات میں سے کون کونسی ایکویشنز میں رفتار ماریا اور نادیا کی گاڑی کی رفتار سے زیادہ ہے تو یہ ہے ہمارا سوال اور آگے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ایکویشنز میں ایکس دکھا رہا ہے گھنٹوں کو جبکہ وائے نشاندہ ہی کر رہا ہے میلوں میں فاصلے کو اچھا تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ آخر یہاں ہو کیا رہا ہے تو پہلے دن ماریا اور نادیا چار گھنٹے کے لیے سفر کرتی ہیں اور اتنے وقت میں وہ کل دو سو چالیس میل کا فاصلہ تیہ کرتی ہیں بھئی تو اب اس دن ان کی گاڑی کتنی رفتار پہ چل رہی تھی یہ جاننے کے لیے ہم فاصلے کو وقت سے تقسیم کر دیں گے دو سو چالیس میل بٹا چار گھنٹے برابر ہو جاتے ہیں ساٹھ میل فی گھنٹے کے اور اگر وہ پورے سفر میں گاڑیوں کو مستقل رفتار پہ ہی چلا رہی ہیں تو دوسرے دن میں بھی گاڑی کی رفتار ساٹھ میل فی گھنٹہ ہی رہے گی اور اس کو ہم پرک بھی سکتے ہیں یہاں تین سو بٹا پانچ بھی ساٹھ کے ہی برابر ہوتے ہیں ہاں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان امکانات میں سے کون کون سی ایکویجنز میں رفتار ساٹھ سے زیادہ ہے تو یہاں پہلی ایکویجنز کو اگر ہم دیکھیں تو وائر فاصلہ ہے اور ایکس وقت ہے تو فاصلے کو وقت سے تقسیم کر کے ہمیں رفتار ساٹھ کے برابر مل رہی ہے یعنی ان ایکویجنز میں ایکس کے ساتھ جو قدر ہے یعنی ایکس کا جو کوئیفیشنٹ ہے وہ اصل میں رفتار کو دکھا رہا ہے اور یہاں اس پہلی ایکویجنز کے علاوہ ساری ہی ایکویجنز میں ایکس کا کوئیفیشنٹ ساٹھ سے بڑا ہے تو ہم ان سب کو چھل لیں گے بھائی یہ سوال تو بہت ہی آرام سے حل ہو گیا چلے اسی خوشی میں ایک اور سوال کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو بھائی اس سوال میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک پرانی سیڈی اٹھتر آر پی ایم یعنی وہ فی منٹ اٹھتر چکر کے حساب سے گھوم رہی ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ نیچے دیئے گئے خانوں میں ایک اور قسم کی سیڈی کی تین مختلف گانوں پر گھومنے کی رفتار دکھائی گئی ہے ان معلومات کی ذریعے معلوم کیجئے کہ پہلی سیڈی کا گھومنے کا ریٹ زیادہ ہے یا دوسری سیڈی کے گھومنے کا ریٹ زیادہ ہے تو بہلی سیڈی کا ریٹ تو لکھا ہوا ہے جو کہ ہے اٹھتر فی منٹ لیکن یہ جو دوسری سیڈی ہے وہ اس گانے پہ تین منٹ میں ایک سو پینتیس دفعہ گھومتی ہے یعنی ایک منٹ میں یہ ایک سو پینتیس بٹا تین دفعہ گھوم رہی ہوگی اور ایک سو پینتیس بٹا تین برابر ہوتے ہیں تین ضرب چالیس برابر ہوتے ہیں ایک سو بیس کی اور پھر بچتا ہے پندرہ تو تین ضرب پانچ پندرہ کے برابر ہو جاتے ہیں یعنی ایک سو پینتیس بٹا تین برابر ہوتے ہیں پینتالیس کے تو یہ دوسری سیڈی پینتالیس دفعہ گھوم رہی ہے ایک منٹ میں اچھا دوسرے گانے پہ بھی اس کے گھومنے کی رفتار دیکھ لیتے ہیں یہاں یہ ایک سو اسی دفعہ گھوم رہی ہے چار منٹ میں تو ایک منٹ میں یہ گھوم رہی ہوگی ایک سو اسی بٹا چار دفعہ اور ایک سو اسی بٹا چار کو جب ہم حل کریں گے تو جواب پینتالیس ہی آئے گا تو اس سیڈی کے گھومنے کا ریٹ ان تینوں ہی گانوں میں مستقل رہے گا یعنی یہ پہلی سیڈی ایک منٹ میں اٹھتر دفعہ گھوم رہی ہے جبکہ دوسری سیڈی پینتالیس دفعہ گھوم رہی ہے ایک منٹ میں تو بھائی صاحر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی سیڈی کے گھومنے کا ریٹ زیادہ ہے یعنی ہمارا یہ امکان درست ہوگا